فوٹو ساپ کے اندر اس طرح کا بینر یا پوسٹر ڈیزائن ہم لوگ کیسے کریں گے میریٹ کپل کا اس طرح کا دیکھئے یہاں پہ انفارگیٹیبل مومنٹ لکھا ہوا ہے پلس اس طرح کا ریبن لگا ہوا ہے یہ ریبن آپ کو کہاں پہ ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز میں چلیئے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو چلیئے دیکھتے ہیں اس طرح کا بینر ہم لوگ کیسے بناتے ہیں فوڈو شاپ کے اندر یہاں آپ سیم وہ بینر جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا سیم دیکھیں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ بنا ہوا ہے تو اس طرح کا بنانے کے لئے کیا کریں گے سٹارٹنگ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ کے پاس فوڈو شاپ کا جو بھی ورسن ہو چاہے فوڈو شاپ سی سی ہو لیٹس ورسن ہو یا فوڈو شاپ سیون پوائنٹ جیرو ہو کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو فوڈو شاپ اوپن کرنا ہے فائل میں جانا ہے نیو میں کلک کرنا ہے نیو میں کلک کرنے کے بعد اس طرح سے ڈیالوگ باکس کھلتا ہے اب یہاں سے کیا کرنا ہے ایک سائی لینا ہے دیکھیں میں سب سے بڑا سائی لے رہا ہوں انیس سو بیس بائی ہجار اسی پکسل کا لیا ہے میں نے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انیس سو بیس پکسل چوڑائی ہے ہائٹ ہجار اسی پکسل کا ہے ریزولیشن سیونٹی ٹو ہے موڈ کا جو موڈ ہے جو آر جی بی کلر ہے اور بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہوگا وائٹ ہے اب اوکے پہ کلک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں پیج یہاں پہ آگیا اب سب سے پہلے ہم لوگ فوٹو لیں گے اب اس طرح کا فوٹو آپ کو ملے گا کہاں پہ چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کیا اور یہاں پہ دسٹوپ پہ گیا یہاں پہ دیکھئے ایک فولڈر ہے جس میں میں نے رکھا ہوا ہے وہ فوٹو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ دیکھئے اب یہ جو فوٹو ہے میں نے کہاں سے لیا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں ویب سائٹ کا نام ہے سٹاک کےک اس کے بعد سکے ڈاٹ کانگ وہاں پہ آپ کو سنسیٹ ویڈنگ ایمبیرس بول کے اس طرح کا ٹائپ کیجئے گا تو مل جائے گا اس طرح سے فوٹو اب اس فوٹو کو کیا کریں گے اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں فوٹو کو میں اپنے پیج پہ لے جا کر رکھ دیتا ہوں اب میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو ٹھیک برابر وے میں اپنے پیج کے برابر وے میں اس کو اس طرح سے ڈریک کر کے کنٹرول ٹ کے مادہم سے اس کو اس طرح سے ہمیں لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں فوٹو کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں تھوڑا سے اس کو نیچے کر کے تو اسپیس مل جائے گا اوپر میں ٹیکس لگانا ہے پھر اپلائی کر دیتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اپلائی کر دیا ہو گیا سب سے پہلا کام فوٹو ہمیں مل گیا اب دوسرا جو کرنا ہے ریبن لگانا ہے تو یہاں فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کریں گے اوپن کا اس طرح سے ڈیالوگ باکس کھلتا ہے یہاں پہ دیکھیں ریبن بھی میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جس ویب سائٹ سے لیا ہے وہ بھی میں نام بتاؤں گا اس پہ کلک کریں گے پھر اوپن پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں بینہ بیکگراؤنڈ کا ریبن یہاں پہ آ چکا ہے اور جس ویب سائٹ سے میں نے ریبن لیا ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے پی این جی ونگ ڈاٹ کام وہاں پہ آپ ریبن لکھ کے سرچ کیجئے گا تو بہترین بہترین آپ کو ریبن اس طرح مل جائے گا اب اس ریبن کو کیا کرنا ہے اپنے پیج پہ لے جانا ہے تو ڈریک کر کے میں اسے اپنے پیج پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریبن یہاں پہ آ گیا اب جو بھی کچھ لے کر آتے ہیں الگ سیک ونڈو میں اوپن ہوتا ہے تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں اپنے پیج پہ دیکھیں میرا ریبن یہاں پہ آ چکا ہے لیکن یہ ریبن یہاں پہ آیا ہے اب اس کو کیا ہے ریبن اگر سیٹ کریں گے تو سیٹ نہیں ہوگا تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اُلٹا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کنٹرول ٹی کے مادہم سے اس کو اس طرح سے اُلٹا کر دیتا ہوں کنٹرول ٹی کیجئے گا تو اس طرح آپ کو سکیلنگ کا بٹن ملے گا اس کو ٹھیک اس طرح سے آپ کو اس طرح سے سکیلنگ کر دینا ٹھیک ایسے لگانا ہے ایک بات کا یاد رکھنا ہے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس جگہ پہ دھیان دیجئے یہاں پہ کیا پرولم ہو رہا ہے یہ جو آپ کا پٹی دکھائی دی رہا ہے یہ گاؤن کا پٹی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو فولڈ ہے اسی جگہ آپ کو اس کو سیٹ کرنا ہوگا تو جیادہ اچھا لگے گا اس کو کنٹرول کے مادم سے ہلکا سمیں گھوماتا ہوں جسسے کہ یہ میرا рат جو کٹنگ ہے پٹی ہوں ٹھیک اس کے ساتھ اس طرح سے سیٹ ہو جائی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا اس کو تو ہر اچھا کرتا ہوں اس کو سمجھ پائے اچھا طرح سے تھوڑا سا اس کو میں اور جگہ چھوٹا کرتا ہوں اس طرح سے ٹھیک اس کو ٹھیک باراور ہوئے میں اس طرح سے آپ کو گھوما کے اس کو تھوڑا سمیں دیکھیں آپ کو اس طرح سے اس کو یہاں پہ set کرنا ہوگا یہ دیکھیں میں اس کو ٹھیک سے اور ادھر کو مانا پڑے گا مجھے یہ دیکھیں میں اس کو ٹھیک اس طرح سے set کروں گا یہ دیکھیں جس اگتہم ٹھیک لگے کہ ہاں اس کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو آپ اس طرح سے اس کو تھوڑا باہر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا اگتہم ٹھیک فولڈن کے ساتھ اس طرح سے لگانا ہے کہ جیسے لگے کہ ہاں یہ اس کے ساتھ ہی ایک حصہ ہے لگا دیا میں نے یہاں پہ اس کے بعد اپلائی کر دیتے ہیں ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کیا کریں گے جس لیئر پہ جس لیئر پہ آپ کا یہ ریبن لگا ہوا ہے اس لیئر کو سلیک کریں گے یہاں پہ ریبن کو سلیک کیا میں نے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ لیئر ماس کا بٹن دیا ہوا یہاں پہ کلک کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ٹول باکس میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ فورڈ گاؤنڈ کلر بلیک اور یہ وائٹ اس کے بعد یہاں پہ برس ٹول پہ کلک کریں گے ہو گیا یہاں سے برس میں نے تھری ہنڈڈ والا لیا ہے تھوڑا سا اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ ڈیزول والا فیدر والا اب یہاں سے ہلکا سا میں اس کو یہاں سے بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہلکا ہلکا جس جگہ دیکھیں تم ایسا ہے لگنا چاہی ہے کہ یہاں پہ ہلکا ہلکا آپ کو سائیڈ میں دیکھیں ایسا لگیا ہے جسے مکس کیا ہو آئذا dry رکڑی دیکھیں Boris وس ہے اب وہاں سے میربٹ مل جاگے گا اس طرح ہنڈ اسے کلک کریں گے تو اس طرحiron ملٹمائی دیکھیں تو اس طرح آپ کو ایفیکٹ مل جائے گا جیسے ایک دم لگے گا مکس ہوتا ہوا یہ چلے گا اگر نہیں کرنا ہے تو بھی نارمل آپ رکھ سکتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں اگر اچھی طرح سے مکس کر لیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں مکس کر پائیں تو آپ یہاں سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا تو بھی آپ کا ڈیزائن جو میں نے تو یہاں پر ملٹیپلائی کیا تھا یہ دیکھیں میں نے ملٹیپلائی کر دیا ہے یہ دیکھیں تو جالا اس طرح سے لہرات ہوگا آپ کو نجر آئے گا ٹھیک ہے یہ بن گیا ہو جانے کے بعد اب اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس میں ہم لوگ لائٹ وغیرہ بھی لگائیں گے جس سے اچھا لگے تو یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اس کو پہلے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب کیا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ لائٹ لگائیں گے تو ہم فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک لائٹ ہے دیکھیں لائٹ گلو یہ بھی آپ کو مل جا گا اس لیے گوگل میں سرچ کیجئے لائٹ گلو پی این جی ایمیج مل جائے گا اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں لائٹ یہاں پہ دیکھ رہا آپ کو اب یہ لائٹ کچھ ریڈ نوما ہے تو اس لیئر کو سلیک کریں گے جس میں یہ لائٹ ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں سکرین یہ دیکھیں اس طرح لائٹ آپ کو مل جا گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لگا دیجئے اس جگہ پہ جس جگہ آپ کو من کریں یہاں پہ ایک لائٹ لگایا اس کے بعد آل لگا کے ایک لائٹ یہاں پہ لگا دیکھیں اس جگہ پہ چلے کے بیچو بیچ اور اس کو تھوڑا کنٹرول ٹیکر کے آپ چھوٹا بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگے گا یہ لگا دیا ہم لوگوں نے ہو جانے کے بعد یہ ہے یہ تو ہو گیا اب یہاں پہ ٹیکس لکھنا ہے کیا ٹیکس لکھا ہو دیکھیں لکھا ہوا انفارگیٹیول مومنٹ دیکھیں لکھا ہوا انفارگیٹیول مومنٹ تو چلیے اب ٹیکس لکھیں گے تو ایک نیا لیئر یہاں پہ ہم لوگ create کریں گے اوپر میں یہ میں نے create کیا یہاں پہ black ہے اور یہاں پہ click کر کے type tool پہ click کرتا ہوں اب میں لکھوں گا اب جو font میں نے لیا ہے دیکھیں مونو ٹائپ کر سیوہ لیا ہوا ہے اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ان فارگیٹیبل یو این ایف او آر جی ای ٹی ٹی فارگیٹ اے بی ایلی ان فارگیٹیبل لکھ دیا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو آپ چاہیں تو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے تو بڑا رہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہے اس میں ایفیکٹ وغیرہ دینا ہے آپ بیول ایمبوز بھی دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں اب دیا ہوا دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ایک لائٹ لگا دیا تو آپ چاہیں تو یہاں سے اسی لائٹ کا ایک کوپی یہاں سے ڈریک کر کے یہاں سے اس کا ایک اس کا دوبلیکٹ بنا لیا میں نے اب اس کو ٹھیک یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لگا سکتا ہوں یا اس جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے چھوٹا لگے تو اس طرح سے لگا دیجئے اچھا لگے گا پھر اس کو یہاں سے اپلائی کر دیتے ہیں ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور ٹیکس لکھنا ہے دوسرا ٹیکس کیا لکھا ہوا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا مومنٹس یہ بھی سٹائل وے میں اس طرح سے لکھا ہوا مومنٹس چلیے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیا لیئر ہم لوگ create کریں گے اور یہاں پہ type کر دیتا ہوں یہاں پہ click کیا میں نے اب لکھتا ہوں مومنٹس ایم او ایم ای این ٹی ایس تو یہ دیکھیں یہ فونٹ سیم ٹو سیم فونٹ ہو جا رہا تو اس کو کیا کریں گے فونٹ ہوا چینج کریں گے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نوٹ بیٹ لیکن تھوڑا سا اس کو دوسرا فونٹ use کر کے دیکھتے ہیں جیادہ اچھا لگے گا اس کو select کیا یہاں سے اس کو میں نے select کیا اب یہاں پہ میں click کر کے font لیتا ہوں جس کا نام ہے یہاں پہ Amsterdam اس پہ click کریں گے دیکھیں یہاں پہ مل گیا تو سٹائلیس ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کا فونٹ ہے اب اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں کافی بڑا ہے اس کو یہاں پہ اس طرح سے بیچ او بیچ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے اب اس پہ بھی اگر آپ چاہے تو لائٹ لگا سکتے ہیں اور تھوڑا کر دیتے ہیں کافی بڑا لگ رہا ہے یہاں تھوڑا جب بھی آپ ڈیزائن اگر آپ بنائے تو آپ سمجھ دے کر بنائیں گے تو اچھا لگے گا یہ میں چاہوں تو یہاں لگا سکتا ہوں یہاں پہ بھی ٹھیک ہی ہے اس جگہ پہ اس کے برابر میں لگا دیا اس میں بچے لیک لائٹ لگا دیتے ہیں لائٹ کہا ہے یہاں پہ لائٹ ہے ایک لائٹ کوپی کرتے ہیں جس سے یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو رائٹ کلک کر کے ہاں دوبلی کے لیئر کر دیتے ہیں اگر آپ کو اکی کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ دوبلی کے لیئر اس کو اوپر لے جاتا ہے آگے ہم اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو یہاں پہ اس طرح سے کنٹرول ٹی کر کے تھوڑا سا اس طرح لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر میں لگا جاتا ہے اگر ایسا لگے تو ٹھیک ہے دیکھنے میں بھی تھوڑا سا اچھا لگے گا یہ کمپٹیٹ ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریبن ہے اگر ٹھیک ہے تو ریبن لے لیئر کو سلیک کر کے آپ پہ ملٹیپلائی کر کے نارمل بھی کر دیں گے تو نوٹ بیٹ اچھا لگ رہا دیکھنے میں دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اوڑنل تو آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں اگر دیکھت سیٹنگ کرنے میں دیکھت ہو رہا تو آپ نارمل کر دیجئے یا ملٹیپلائی کر دیجئے تو اس طرح سے مکس آپ کو نجر آئے گا فیلان میں اس کو نارمل ہی رکھتا ہوں ہو گیا سب کچھ کمپلیٹ اب اس کو کیا کرنا ہے اب فائنل آؤٹپوٹ نکالنا ہے تو یہاں پہ سب سے اوپر لیئر کو سلیک کریں گے اور ایک نیا لیئر یہاں پہ ہم لوگ کریئٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کنٹرول آلٹ شیفٹ اور لیٹر ای پریس کیا دیکھیں یہاں پہ میں پریس کرتا ہوں کنٹرول آلٹ شیفٹ اور لیٹر ای پریس کریں گے ایک نیا لیئر یہاں پہ سارا لیئر مرج ہوکے ایک نیا لیئر میں تبدیل ہو جائے گا پھر ایمیج میں جا کے ایجسمنٹ پھر یہاں سے آپ برائٹنس کنٹرول پہ کلک کیجئے اب یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرول ہم لوگ بڑھائیں گے یہ دیکھیں دیپنس آ جائے گا کنٹرول کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیں گے انہائنس ہو جائے گا دیکھ سکتا ہے دیکھنے میں بہترین لگ رہا ہو گیا اب اس کو کیا کریں گے فائل میں جاتے ہیں اس کے کے بعد پہ جس جگہ آپ کو سیو کرنا ہے چوس کر لینا اس کے بعد دیitو اس کے بعد اس کے بعد نام دے دیناemer ہے کیا ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ ڈی 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 ڈ spelling هل Brown embr authentication 1 اللہث Gonna � Credit ہیاں پر ضخورت دے دیتے ہیں Cox Spring تو صدی syndrome 1 GB یہ دیکھئے یہاں پہ فوٹو بن کے تیار ہو گیا ہے فوٹو بن کہاں گیا بھائی فور اپلوڈ میں یہاں پہ اس پہ کلک کیا یہ دیکھئے design one ہے یہاں پہ اس کو right کلک کریں گے اب اس کو open کرتے ہیں یہ تو پہلا والا تھا ابھی دیکھئے کھل رہا design ہمارا یہ دیکھئے یہ design دیکھئے اور یہ جو میں ابھی یہاں پہ دکھا رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں لگا تھا mixing میں اس میں problem لگا لیکن یہاں دیزائن ایسا لگا کہ originally اسے کے ساتھ mix کیا ہوا تو اس میں آپ نے یہاں پہ میں نے multiply use کیا تھا اس میں کچھ بھی multiply وغیرہ نہیں use کیا لائٹ use کیا لگا دیا اور اس کو اچھیتا سے یہاں پہ یہاں پہ mask کر کے اس کو اس کے ساتھ set کیا ہوا دیکھئے دونوں میں آپ کو انتر نجر آئے گا دیکھئے پہلے سے زیادہ یہ خوبصورت زیادہ لگ رہا دیکھ سکتے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کیسے اس طرح کا design ہم لوگ بناتے ہیں اور اور بھی کچھ جاننا ہے تو پلیس کمنٹ کیجئے اور میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے باہت